موسیقی نمسکار راجی صبح ٹی وی کے پروگرام شخصیت میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ ایک ایسی ہی شخصیت آج ہمارے بیچ ہے مشہور نیتنگرہ, سوشل ایکٹیویسٹ, کوریوگرافر, گرو اور اپنے آپ میں ایک دلچس شخصیت ڈاکٹر سون علمان سے ایک انداز, ایک سوچ, ایک مشن, ایک کلاکار جو سویدہ سمپن گھرانے سے تعلق رکھنے کی باوجود زمین سے جڑی شخصیت ہے اور وہ ہے پادموی بھوشن ڈاکٹر سون علمان سنگھ جن کے کام, ہمت اور سنگھرش کو بیان کرنے میں لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں بچپن سے لے کر آج تک وہ شاستریہ نرتکی خدمت کر رہی ہیں اور ان کی ہر پرستطی ایک نیا پن لیے ہوئے ہیں اپنی پرمپرہ اور سنسکریتی سے انہیں بہت لگاو ہے اور بے پنا محبت کرنے والی سونل نے زندگی میں کئی اتار چڑھاو دیکھے لیکن وہ ہاری نہیں اور لگا دار شاستری نرتک خاص دور پر بھارت ناتیم اور اوڈیسی نرتک کو نئے آیام دیتی رہی ہیں شاستری نرتک خاص کے ساتھ ساتھ آم لوگوں تک پہنچی اس کے لیے ان کی کوششیں سپک میکے کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں یہی نہیں سنگیت ناتک اکادمی کی چیئر پرسن کے روپ میں انہوں نے نئے اپلپدھیاں درج کی کیلاش مان سروبر پر ان کی پرستطی یادکار رہی گروہ کے روپ میں اگر وہ سنیشیل ہیں تو دوسری طرف انوشاسن پریے بھی یہی وجہ ہے کہ سینٹر فور انڈین کلاسیکل ڈانس میں دور دور سے بچی ان سے مرتک کی تعلیم لینی آتی ہے ان کی سنگیت میں سادھنا کا نتیجہ رہی پادم ویبھوشن سے لے کر دھیر سارے سممال جو انہیں آج بھی کچھ نیا اور انوٹھا کرنے کی پریرننہ دیتے رہتے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر سونل جی ہمارے اس کارکرم میں جس کا نام ہے شخصیت پادم ویبھوشن سے آپ کو سممانت کیا جا چکا ہے جو اپنے آپ میں بڑا سممان ہے اتنے سالوں میں آپ نے جو شاستری انڈرٹک کی خدمت کی ہے اور جو ہم لوگوں نے آپ کو سمجھایا جانا ہے سات سال کے عمر سے آپ نے باقاعدہ تعلیم لینی شروع کی اور جس ماحول سے آپ آتی ہیں وہ ماحول بھی بہت خوبصورت جہاں بولنے کی آزادی تھی اس سمیے میں سوچنے کی آزادی تھی کام کرنے کی آزادی تھی کیسے یاد کرتی ہیں آپ اپنے ان دنوں کو ان بچپن کے پیارے دنوں کو بچپن یدی آپ کا خوش مزاز ہے اور بچپن میں یدی آپ کو اپنے کٹم کا سہارا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی آپ کو آپ کے جیون میں ایک وہ بن جاتا ہے پری پارٹی ایسی بنتی ہے کہ جہاں سے آپ کھل سکو تو بھر سکو دادا جی میرے پتا کے پتا جی وہ بہت بڑے لائر تھے اور بھلا بھائی دیسائی اور محمد علی جھرنا اور دادا جی یہ تین ساتھ میں کام کرتے تھے دیوہ لائرز انہوں نے انیسو تیس کی جو دانڈی کچھ تھی نمک اٹھایا تھا گاندھی جی نے انیسو تیس میں دادا جی کھڑے تھے تو سرو جی نیڈو نے کہا پکواسہ صاحب ڈر گیا کیا تو گاندھی جی نے ان کو کہا کہ سرو جی نی ایسا مت بولو وہ سامنے سے بندک لے کیا آ رہے تھے یعنی اور وہ اپنے آپ سوچے گا کیونکہ انہوں نے گاندھی جی کو فالو کیا پھر کہا مجھے ٹائم جاہیے سوچنے کے لیے اور پھر جیسی یہ ان کا کانورسیشن ہوا دادا جی جھکے اور انہوں نے نمک اٹھایا اور سارے ان کے آٹھ دس پروبرٹیز لونوولا کھنڈالا بمبئی ان دنوں کی باتیں ساٹھ سو سو سلک شرٹس کرتا ہی ہو یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو وہ سارا انہوں نے ارپن کر دیا اور ایسا ماحول کے جہاں وہی کہا سوچنے کی بات تو بچپن بہت ہی بڑھیاں ڈسیپلین بھی لیکن پیار بھی اتنا اور دادا جی مانتے تھے کہ لڑکیوں کو آگے ہی کرنا ہے لڑکا کچھ بھی کرے وہ کرتا رہے گا اس وقت مطلب یہ سوچ تھی یہ سوچ تھی میری ماتا جی بھی آتی تھی سوراشتر کے قاندی وادی آزادی کے جنگ میں لڑنے والی فیملی سے تو ایسا جو ایک پریبار کہ دادا جی چار بار گورنر رہے انیس سو سو سٹالیس پہلی بار پانچ پرانت تھے آج پہتیس ہیں تو انہوں نے راج بھونوں میں ہم کو بڑھا کیا لیکن بمبی کے راج بھون میں بھی بستہ لے کے چل کے تین بتی جانا ہے پس پکڑ کے سکول جاؤ آپ آج سوچ نہیں سکتی ہیں کہ ایسا بھی ماحول ہم نے اس میں ہم اچھ بڑے ہوئے پن پہ ہیں ڈسپلین جو کام کرو شدہ سے کرو سبوری سے کرو اور آدھر بڑوں کا آدھر یہ ہمیں بالکل بچپن سے سکھایا گیا وہی آپ کی پوری شخصیت میں جھلگتا ہے زمین سے جڑے ہونا چونکہ شروع سے آپ کو اسی ماحول میں پروریش میری آپ کے بارے میں جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے بھارت نارتیم نرتی کو بھی اور اریسی نرتی کو بھی ایک بہت اجائی دی لیکن ان دونوں نرتیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا انوباف کیسا رہا بہت سندر بھارت نارتیم سات سال کی عمر سے سیکھنا شروع کیا اور 1961 کے جون میں میرا عرنگیترم ہوا جس کو کہتے ہیں فرسٹ سولو پرفورمنس مینگلو راج بھون میں دادا جی گورنر تھے میرے پچاس ورش سٹیج پہ ختم ہو گئے ہیں یہ اکیامن میں برش چل رہا ہے اور اریسی میں باید میں آئی 1965 میں جب اریسی شخص سے میری میرا بھیوا love marriage تو ان کی پتا جی بڑے انلائٹن تھے پویٹ ایڈوکیشن ان کی اریسی سیکھنا پڑے گا اور ان کی وائب نے کیا کر رہے ہو بہو دانس کرے گی کیوں نہیں کرے گی already she's a star بھارت نارتیم we should be proud تو ویسے اوڈی سی شروع ہوا میرا اب وہ جو لگاتار یہ جو چل رہا ہے سوت راج بھی وہ جیسے ہم چوٹی بنتے ہیں نا ایسے بن گیا ہے اور دوسری بات کہ دونوں کی جو خاصیتیں ہیں they're complementary الگ ہوتے ہوئے بھی تو دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ بند کرو ایک آنکھ بند کرو تو آپ کو الگ دکھے گا لیکن جب دونوں کھلتی ہیں تو آپ کو صاف دکھائی دیتا ہے تو یہ میری دونوں آنکھوں کے برابن ہے اور میں نے بہت آنند لیا ہے اس کا میں لے رہی ہوں بکوز دا باری انٹیلیجنس اس ڈیفرنٹ اپارٹ فرم بہت اس میں چیزیں ہیں جو الگ ہیں لیکن مین چیز تو آپ کا شریر ہے نا اور وہ کیسے بھرت نارٹیوم میں کام کرتا ہے کیسے اوڈی سی میں کرتا ہے لبلی کن خاص گرو ان کو آپ آج ہمارے پیچھ یاد کرنا چاہیں گے میں یکون دادا جی پہلے گرو رہے ماتا جی گرو رہی بھرت نارٹیوم کے ہمارے گرو جی پروفیسر یو ایس کرشن راؤ اور ان کی پتنی چندر بھاگا دیوی وہ گرو جی کا کہا ہوا آج تک میرے دل میں ہے جو میں ہمیشہ سب جگہ کوٹ کرتی ہوں کی میں نے جیسے کہا انیس سو ایک سٹھ میں ارنگیترم ہونے والا تھا بہت کڑی محنت ہو رہی تھی اب جون کا مہینہ آپ سوچو اس عمر میں پریم کا سارا وہ کرنا ہے ورنم میں پدم میں موہ پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے گرو جی تھک گئے میں رونے پہ تھی اور وہ بھری دوپیر میں جو ڈگڈگی کی آواز آئی تو گرو جی کھڑکی پہ گئے اور کہا سونیا کم یہ ہم کہے کہا what's that تو ہم نے جھاک کے دیکھا ہم نے کہا سر منکیز آر ڈانسنگ بندر بندریا اور پھر انہوں نے جو کہا show me the difference between monkey and you سچے رہے سے کہہ رہی ہوں کہ آج بھی میں یہی ڈھونڈ رہی ہوں کہ کیا فرق ہے ہماری گوری اممہ جن سے میں نے پدم سکھے بوڑھی تھی لیکن جب بیٹھتی تھی ایک آنکھ ان کی وہ ہو گئی تھی اندھی کیا گا کے پتلی دبلی اور کیا بتاتی تھی اوہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو تو ان سے سکھا ODC کے ہمارے گرو میں پہلے میرے سسور جی کو نمن کرتی ہوں وہ میرے گرو رہے انہوں نے یہی نہیں کہا ہوتا تو ہم ODC میں پرویشن ہی کر پاتے اور پھر گرو کیلو چرن مہا پاتر سے سات ورش سیکھنے کا موقع ملا تو شری جیون پانی جی انہوں نے کہا کہ میں تم کو مدد کروں گا ہر طریقے کی انہوں نے جو میرے لیے کیا وہ تو میں کہتی ہوں کہ سات جنوے میں میں ان کا رن نہیں چکا سکتی کیا خاص وشیشتہ ہے ODC جو اسے اور سب سے الگ کر جاتی ہے دیکھیں بہار کا تو ایک پہناو ہے کوسٹیوم الگ ہے ODC کی جو خاص وشیش ساریاں ہوتی بنی ہوئی تو اس کا کوسٹیوم ہوتا ہے چاندی کے گہنے ہوتے میرا خیال ہے کہ ساری جو اپنی کلاسیکل ویدھائیں ہیں ان میں صرف ODC ہے جو چاندی کے گہنے پہنتی ہیں پھر سر پہ جو ایک اتنا سا لگتا ہے ٹائیا کہتے ہیں اور تربھنگ بہت زیادہ ODC میں یوز ہوتا ہے جس سے جو لالتیا ہے grace چوک is a very strong position چوک یعنے square تو knee out آدھا پورا بیٹھ کے یہ تو ایسا بنتا ہے اور اس میں ایکچولی ہم نوک جمپ کرتے ہیں بھرمری کرتے ہیں وہ باپرے وہ جو سادھنا ہے وہ وشیش ہے تیسری بات ہے کہ نیول سے اوپر کا بکش ہے تو اوڈیسی کا جو ہاو بھاو لوچ ہے وہ بہت عدبوت ہے سونل جی جو نردھ ہے اکثر اس میں پورانی کتھاؤں کا سمیشن رہا اسی کے آدھار پرنیت آپ لوگ پیش کرتے رہی لیکن اب وقت بہت تیزی سے بدل رہے آدھونک ہو رہے ہیں ہم کتنا ضروری ہے کہ نئے نئے پریوک کیے جائیں اور آپ وہ کر رہی ہیں ان کے بارے میں ہم جان نا چاہیں آدھونک اور پراجین کا بھید ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہے کیونکہ ہماری کتھاؤں میں ایسا مرم ہے ایسا ایک ہیڈن میننگ ہے میسیج ہے جو ہر وقت کے لئے صحیح ہے اب ہم آپ کو بتائیں یمونہ پولیوشن کی بات اتنی ہو رہی ہے کسی نے کہا کہ WHO ورل ہلتھ ارگنیزیشن نے یمونہ کو مری ہوئی ندی گھوشت کر دیا ہم لوگوں کے لئے مو پہ کتنا بڑا تماشا ہے جو یمونہ جڑی ہوئی ہے ہمارے پوری سنسکرطی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کالی ناغ کی کتھا ایتی ہے کرشن نے ان کے سر پہ ناچا اور اس کو گو کیا پھر ان کو کالی ناغ کہا تمہارے پورے کٹم پریبار کے ساتھ تم یہ سے چلے جاؤ دور جہاں پہ آپ کا زہر کسی کو حام نہ کر سکے ہم کہہ رہے ہیں کہ یمونہ کا ورنن آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھگوت گیتہ میں ہے تو یہ جو باتیں ہیں نا ان باتوں کو میں اجاگر کرتی ہوں آپ کی ساری پرستتیاں بہت یادگار رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک سندیش دے جاتی ہیں کن پرستتیوں کا آپ ابھی فیلحال ذکر کرنا چاہیں گے میں وہی ابھی سوچ رہی تھی دروپدی دروپدی میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد میرے دھرمش رنگار بنا گیتو گوویند پہ جو میں کام کیا کسی نے نہیں کیا ہے جہ دے کے کہے راغوں کو ڈھونڈا سنگیت رتنا کر سے اس میں جب اسٹر پدیوں کو باندھا تو اسٹر پدیاں کھل گئی پورا بھاو نکل گیا نکھر کے آگیا ہم نے چریہ گیتی کری ہیں نائکہ کے جو پورانا ہے نائکہ کا پورانا ہے اس میں میرے جیسی پرودھا بھی ہیں پرگلبھا مدل ایج کی ہیں مگدھا جو بلکل 18 16 ورش کی ہیں پھر اس میں شنکھینی ہستینی پدمینی چترنی ہیں تو there are lot of these اب جو بنایا ہے وہ تاگور کے گیتوں کو چنا ہے میں نے الگ الگ ان کی نرتی ناٹے کاؤں سے اور ان کو بٹھایا ہے اسٹرنائی کاغ کے بھاؤں میں تو لوگ کہ رہے رہے کیا ہے بیوریفول بلکل نیا نبھاب آپ کے کچھ اپنی ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں جن کو ہم نے جا کر ان سے بات کی اور جاننا چاہاں کہ سونل جی کے بارے میں ایک دوست ایک اپنے کی حیثیت سے کیا سوچتے ہیں آئیے آپ سے ان کو تعریف کرواتے ہیں جسلی جی دیکھیں آئیے ملتے ہیں ان سے میری جان کتے سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک ممیوریبل اوکیزن کتنے دفعہ تو میں نے آپ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے یاد ہے جب میرے بیٹے کی شادی تھی اور آپ نے کہا میں تو ضرور ہیمان کے لیے ناچوں گی گاؤں گی دل سے ناچوں گی میرے کو مرد منا کرو اور کتنا سندر کتنا پیار جیسے کہ ماں ناچ تھی اپنے بیٹے کے لیے اپنے ویسے ہیمان میرے بیٹے کے لیے ناچا جیتی وائٹالیٹی آپ میں ہے اور بھگوان کرے ہمیشی رہے آپ کو مبارک نمستے سنال جی کیسی ہیں آج بہت خوشی لگ رہی ہے کہ مجھے کہ آپ کے بارے میں کچھ بولنے کا موقع مجھے ملا ہے فائن آٹس میں جو چننے میں جو پرگرام ہوا تھا مجھے یاد ہے پہلی بار دس مہا بیدیا کے اوپر اپنے کمپوچ کیے تھے اور میں گایا تھا دوران دس مہا بیدیا کا ایک ایک دیوی کے سوروپ آپ نے پرکاش کیا منچ پہ اور لوگوں نے دلائی لما جی کا پہلی بار کوئی نرتیانگ نہ کو اور آپ نے جو چریہ پد کے اوپر شبری ڈومبی راج ہم سچریا ایسو کاری کرم آپ نے کیے تھے اس میں دلائی لما اتنا پرہ بیدی ہوئے تھے کہ مجھ پہ آکے کیسے آپ کو آلنگن کیا اور آپ کو وہ خود روئے آپ روئے دلائی لاما کی جو آپ کی پرستوطی رہی کچھ کہنا چاہیں گے آپ پہلی بار تو انہوں نے مجھے دھرمشالہ بلائیا اور ٹیبیٹن تھیر انسٹیٹوٹ وہاں کے لوگ میرے پیر پڑھ گئے کہ جب میں نے شواری کیا وہ کہہ لگے how دلائی لاما جی کا بہت آشیر بہت پیار کرتی ہوں بانچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دن میں آپ رہے گا شخصیت کے ساتھ موسیقی 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 ابریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار سواغت ہے ہمارے ساتھ آج شخصیت کے مادھیم جوری ہیں پادمہ بھوشن ڈاکٹر سونل مانسن جی سونل جی ایک لوگوں کی ایک دھارنہ بن گئی ہے کہ جو شاستری نرتے ہے وہ elite class کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو بہت ہی خاص ہیں عام لوگوں سے جوڑ کر اس نرتے کو نہیں دیکھا جاتا ہے عموماً بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ کی رائز بارے میں بلکل غلط کیونکہ آسمان سے نہیں ٹپکا ہے یہاں سے نکلا ہے ہر ایک کلا یہاں سے نکلی ہے جس کو classical کہتے ہیں اس میں ٹرائبل فوکس سب کو جڑا ہوا ہے تو جو پچاس اکیابن با ورش میں نے کہا تو وہ ہی لوگ ہیں ہمارے جن کو آپ عام لوگ کہتے ہیں دیکھ بہت یہ گہن بات بہت سٹل چیز ہے کہ کلا کار کا بھی ایک منو دھرم ہونا چاہیے اتردائی تو ہونا چاہیے کہ ہم بس ہاں ہوں ہوں کر کے سارا کریں جو ایک بات جو آپ کی بہت خاص ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ منچ پر ہوتی ہیں تو آپ درشکوں سے سیدھا سمپرک سادھ لیتی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس خاص آدمی یا عام آدمی کو ایک ساتھ جوڑ کر آپ کی سمکش لے آتے کیسے کر پاتے ہیں آپ دیکھئے میں پہلے پیار کہا تھا آپ کے دل میں کلا کے لیے پیار لوگوں کے لیے پیار سنگیت کے لیے پیار آپ جو کر نہیں ہو نا تو پھر وہ جیسے ابھی میں شال اڑھی گھر جا کے شال اتار دوں گی ویسے والی بات ہو جاتی ہے اور دوسری بات کہ میرے میں کنوکشن ہے مجھے معلوم ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ میں جو کرنے جاری ہوں میں شیئر کرنے جاری ہوں وہ کتنا سندر ہے اس میں کتنی بڑیاں باتیں ہیں جو مجھے لوگوں تک پہنچانی ہی پہنچانی ہے ابھی نہیں کتنا مہاد پون ہو جاتا ایک بات میں آپ دوارہ کڑوی بات کہنا چاہتی بہت زیادہ ڈیزائنر ڈانسز ہو رہے ہیں اور اس میں کئی بات ہیں بات جانا ہے تو گروپ ہونا چاہیے گروپ کریوگرفی گروپ کریوگرفی یہ سارا دیکھنے کے بات لوگ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں بہار ابھی نئے جو ہمارا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ جو ایک کلاہ ہے ابھی نئے کی ابھی نئے 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 تی ابھی تو کمیونکیشن is تو کیا مو کیا eyebrows اچھا مو آنکھ بھرو نوسترل نک ہاتھ شریر بھنگی چال بیٹھنا اٹھنا ہر ایک چیز آپ کو بتاتی ہے نی کرو ایسا نکی یو کن اوور پلیٹ آسو اب عمر کے ساتھ ایک مچوریٹی آتی ہے ہم کہتے وہ ابھی نئے پران ہے ڈانس کا دانس سول تو کھالی کھوکھا بچے گا کچھ نہیں گرو بھی ہے آپ اور جس خوبصورتی سے آپ اپنے ششیوں کو سکھا رہی ہیں وہ بالکل قابل جسے کہنا ذکر ہے اور تعریف ہے لیکن آج اور جو بیتا وقت ہے اس میں بہت بہت بڑا گیپ ہے کس طرح آپ تاردم میں بٹھا پاتی ہیں کس طرح سے آپ انہیں سمجھا پاتی ہیں بڑھ بڑھ گیا ہے میری شروعات کے جو سٹوڈنس سے 18 ویس کی فرق تھا اب 50 ساٹھ ورشوں کا فرق ہو گیا تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اپکرن نہیں تھے سیل پھون نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا ٹی وی نہیں تھا کافی چیزیں نہیں تھی اب سٹوڈنس کا دوسرا یہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو 98% cut-off ہے چوشنز میں لگے ہوئے ہیں کمپیٹیشن کمپیٹیشن اور ڈاؤن روڈ کر رہے ہیں پھر چیٹروم میں بھی جانا پھر فیس بک میں بھی جانا پھر پارٹی میں بھی جانا ہے پھر نئی فلم لگی وہ بھی پھر نہیں لگی تو سیڈی لاکے اس پہ بھی دیکھنا ہے اتنا زیادہ جو ایک ٹرافک بڑھ گیا ہے زندگی میں مینہ کارن کا جیس سے آپ کی قوالیٹی نہیں بڑھ رہی ہے آپ نے کیا ہوں گے یقینا کوئی ایک ابھی بھی آپ کا کوئی ایک ڈریم پروجیک ہے میرا ڈریم پروجیک ہے کی ہندوستان کی ہر ایک سکول کالج میں صحیح طریقے سے نرطیا سکھایا جائے تیس سال پہتیس سال کر کے اب میں لوگ اور کر رہے کیجئے میں کتنی سکول کالجز میں جاتی ہوں فری جاتی ہوں لیکچرز کے لیے جاتی ہوں چیف گست بنتی ہوں ڈانس کرتی ہوں workshop کرتی ہوں سب کچھ بریٹش سکول میں گئی دیوالی کے پہلے ٹویل تک کے بچے بچیاں بیٹھے ہیں پر پن drop silence they were drinking in your words مجھے گوس بمس ہو رہے تھے ایسا میں نے کیا کہہ دیا دیوالی کے بارے میں بتایا دیپک کیا ہوتا ہے کیوں ہم پرکٹاتے ہیں تمہ سو ما جوتیر گمیا کیوں کہتے ہیں کون سا اندھیرا ہے کہ آپ نے light on کری آف کری ارے یہاں کی light on off کرنے کی بات ہے بھائی ignorance ہٹانے کی بات ہے اروگنس ہٹانے کی بات ہے بہت ساری بات ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کی آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے لئے سونل جی نمشکار آپ سے بات کر کے بڑا مجھا آرہ ہے یہاں پر آپ کو یاد ہے بھی ہم کچھ دن پہلے خرگولی میں برمو پتر کے تٹوالے گھر پر بیٹھے وے تھے اور بات چیت کر رہے تھے اور آپ کام روح کے تیاس میں کھو گئی تھی آپ بلکل چھوٹے بچوں جیسی بھولی اور معصوم ہیں کوئی بھی بات آسانی سے مان لیتی ہے کسی پر بھی بڑے آسانی سے بشواس کر لیتی ہے بھارت کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں آپ نہیں گئی ہو جہاں کی پرمپرہ کا آپ نے پرچے پرابط نہیں کیا ہو اور اس کو سنجو کر نہیں رکھا سونل جی بھوک لگ جائے تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیون آراج سچی جلی اچھے ہو جاؤ اور ڈانس شروع کرو تو آپ واپس آئی اور تھوڑا سسوسط ہوئی اور آپ نے ڈانس شروع کیا مجھے ایسا لگا کہ یہ کتنی ٹیلنٹیڈ لیڈی ہے کتنی واقف ہے ہر ایک چیزوں سے جس کو میوزیگ بھی آتا ہے اور ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے یعنی شی ریڈز میتھولوجی ساری دنیا کی بات جانتی ہیں لیکن پویٹریس ان کو پسند ہے لیٹریچر پسند ہے آپ کو لگے گا کہ ہم صرف تاریف کی بات کر لیکن تاریف کے بعد ان کا ٹرمنڈس سٹرگل ہے تم نے شوبکا ماری شوبکا نہ چھے مارا تو آشیرواد پنچھے تمہارا اوپر اپنی میتر تھا ہمیشہ جنگی بر آمینہ بھی رہوں جی بہت ایک آپ کے زندگی کا جو وینا بین نے بتایا اور جو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جس خوبی سے آپ کھڑی ہوئیں دوبارہ اس کالے دن کے بعد اور آپ نے اس کے بعد ایک کے بعد ایک اور خوبصورت پرفارمنس دیئے یاد کرنا چاہیں گے اسے ہاں کیوں نہیں اس سے سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ایک آپ انچائی پہ ہیں اور ایک ہی کشن میں آپ کچھ نہیں ہے گریڑ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی پھےپڑے ٹوٹے ہوئے یہ ٹوٹا ہوا رستے پہ پڑے ہیں کٹانوں کی طرح لیکن انسیکٹ لیکن ورم اور جرمن ڈاکٹرز نے تو کہہ دیا کہ ہاتھ انچے کر دیے دو سال کے بعد شاید نورملی چل پائے گی نیور تو ڈانس اور پھر دیکھئے کیا تقدیر کہتے ہیں کہ کچھ مشن عشور سب کو دیتا ہے اور دیتی ہے میں تو مانتی ہوں ماں تو مشن پورا کرنا ہے لیکن ایک ہی جنم میں دو جنم میرے اور مانٹریل لے جایا گیا جہاں میرے جرمن فیانسے تھے وہاں پہ دنیا کا بڑھیا سے بڑھیا کیروپریکٹر فرنچ کنیڈین اس نے میرا ڈانس دکھا تھا کچھ مہینوں پہلے سنا یہ ہوا ہے بھاگ کے آیا اپنے شالے سے وہ چھٹی منانے گیا تھا اور اس نے بات کری یہاں پھر کہا کہ میں چیلنج لیتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس دن کہ وہ ٹھیک ہو سکتی یا نہیں تین ہفتے کے بعد آکے کہتے ہیں سنال آئیم افرید تو میں تو رونی لگی پورا اتنا چار کیلو کا پلاسٹر کاسٹ گلے سے نیچے تک یہاں پہ پھے پڑے کے لیے بندھا ہوا پڑی ہوئی ہوں all I can do is this اور یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے کچھ نہیں میں رونے لگی اور میں نے کہا give me poison آواز میں نہیں نکل پا رہی تھی پھر اس نے کہا آئیم افرید سنال you will be able to dance again انہوں نے مجھے پیر پہ کھڑا کر دیا کسی نے کہا رہے یہ تو افرید ہی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا ایسے ناچ سکتی ہے یوہا بھرد کلاکاروں کے لیے کیا کہنا جائیں گی سنال جی آپ کے دل میں یدی پیشن نہیں ہے آپ کے پیٹ میں یدی وہ آگ نہیں جل رہی تو پھر کیا فائدہ ہے ایک ہے سادھے سب سدھے سب سادھے سب جائے سنسکرت کے لیے بھی آپ کافی کام کر رہی وہ تو پیٹارہ آپ جیسے کھولتے جاؤ پرتیں کھولتے جاؤ سنسکرت کا تو ایسا آدھبھت ہے کہ اس سے کافی مجھے میں کثہ کرتی ہوں میری کرشنے کثہ آپ نے پوچھا تھا نئے آیا تو بہت بڑھا آئے چھے سو لوگ آئے اور کرشنے پہ ہم نے بولا گایا بھاگل ہو گئے لوگ اب وہ اس کے بعد بارہ تیرہ اس کے پرائیوگ ہو چکے ہیں انڈیا میں رتے کے دوارہ سنسکرت کے دوارہ میں نے جو پایا وہ شاید اور لوگوں نے نہیں پایا خزانہ ہے بلکل یہ سونے جی یقیناً فلمیں ہم سب کی زندگی میں آس پاس کہیں نہ کہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کوئی چلتے چلتے کوئی گیت جو آپ کو یاد آ رہا ہو اس وقت اور آپ ہمارے لئے گنگنا دیں اسے تو میں وہ گاتی ہوں مغل آزم کا جہاں بیڑیوں میں جکڑی ہوئی اور پیغمبر صاحب کدار راگ میں ہے عدبھت ہے وہ لتا جی کا گایا ہوا اے میرے مشکل کشا سرکار مدینہ بے قصب کرم دیجئے آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میری برباد ہے بے قصب کرم کیجئے سرکار مدینہ بے قصب کرم کیجئے سونل جی آپ شخصیت میں آئیں ہم سب کے بیچ اتنا وقت گزارا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے لیے بہت بہت آنند کی بات رہی خوش ہو گئی میں شکریہ شکریہ تو شخصیت میں آج ہم نے جانا بہت قریب سے پادما سنگھ کو اگلے کارکرم میں ایک اور نئی ستارے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمسکار